بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دلوات امید ہے کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب لوگ کی علم میں ہے کہ دار ارکم سکول آن لائن اغزام کا انعقاد کر رہا ہے اور اس سلسلے میں تمام سلیبس اور پچھا جا والدین تک پہنچا دیئے گی ڈیر سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کل آپ کا سائنس کا پیپر ہے یہاں یہ دیکھیں یہ جو کارنر ہے سب سے پہلے آپ نے اوپر اپنا نیم لکھنا ہے اپنا فل نیم آپ نے لکھنا ہے پھر آپ نے اپنے سیکشن کا نیم لکھنا ہے برانچ نیم اور ڈیٹ لکھنا ہے جو کہ کل کے پیپر کی ڈیٹ ہے اب آپ کو پتا ہے سائنس کا جو پیپر ہے وہ 75 مارکس کا ہوتا ہے اور اس کے لئے جو ٹائم آپ کے پاس وہ صرف دو گھنٹے اور تیس منٹ ہیں آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ دو گھنٹے اور تیس منٹ میں ہی پیپر حل کریں یہ کچھ انسٹرکشن دیئے آپ نے اس نیم کو کیارفلی پڑھنا ہے اور ان کے اوپر عمل بھی کرنا ہے اوکے سٹوڈنٹس اب آپ دیکھیں آپ کا جو پیپر ہے وہ دو سیکشن پر ڈیوائیڈ ہے فرسٹ ہے اوبجیکٹیو اور سیکنڈ آپ کے پاس سبجیکٹیو یہ آپ کے پیپر کا فرسٹ پیج ہے اب پیج نمبر ٹو پہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہے سٹوڈنٹ یہ ہے سیکشن اے جو کہ اوبجیکٹیو اور یہ کیا ہیں آپ کے ایم سی کیوز ہیں پہلا ہے آپ کے قویسچن انسرکل دا کریکٹ اپشن انسرکل مین آپ کو کیا کرنا ہے ان میں سے جو بھی کریکٹ اپشن ہوگا اس کے اوپر سرکل کرنا ہے پہلا ایم سی کیوز ہے ان میں سے کون سا آئیسوٹوپس ایسا ہے جو کہ گویٹر یعنی جو گلے کی گلڑ کی بیماری ہوتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا آپ کے پاس ڈیفرنٹ آئیسوٹوپس ہیں جس لائک فرسٹ آپشن جو ہے وہ کوبالٹ سکسٹی ہے سیکنڈ آئیوڈائیڈ ون تھٹی ون کاربن فورٹین نائٹروجن ففٹین یہ سارے آپ کے پاس کیا ہیں آئیسوٹوپس ہیں اب جو بھی ان میں سے کریکٹ ہوگا آپ نے اس کو سرکل کرنا ہے سیکنڈ ایم سی کیوز ہے اللہ علومینیم کا سیمبل آپ کو پتا ہے کیا ہے لیکن آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ کیٹر نہ ہے پلس ون ہے تو ہے ثری ہے یا پھر اس کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوتا اما آپ کو الیکٹرونک کنفیگریشن میں نے پریوییس لیکچٹرز میں بتائی یہ آپ اپنے بدشن میں رکھیں اس کی الیکٹرونک کنفیگریشن کریں اور لاثٹ پہ یہ دیکھیں کہے وہ악وی چارج نائچ ج syn very confusing یا پھر اس کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے یہ چیز آپ نے خود کرنی ہے آئیسوٹوپس آف این ایلیمنٹ ہے سیم اب آئیسوٹوپس کسی بھی ایلیمنٹ کا اس کے کیا ہوں گے سیم میس نمبر ہوگا نمبر اف پروٹانز ہوں گے نمبر اف نیوٹرانز ہوں گے یا نن اف دیس ٹھیک ہے جو بھی سیم ہوگا وہ آپ نے جو بھی کریکٹ ہوگا اس کو سرکل کرنا ہے یہ آپ کے پاس فورت ہمسی کیوز ہے یہ ہے کوویلنٹ بانڈ کوویلنٹ بانڈ 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 ب وہ کس طرح سے مدتے ہیں اب دیکھئے گا یہ جو different options دیئے ہیں جو بھی correct ہے اس کے اوپر circle کریں 5 MCQs ہے Home geyser work on the principle of dash to warm water اب دیکھیں یہ چیز میں ہم نے پڑھی بھی ہے یہ جو geyser ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں جن سے ہم پانی اُبالتے ہیں یہ کس principle کے تحت کام کرتا ہے Conduction, Radiation, Convection یا پھر Both A and B When we sit beside a fire Heat reaches to us by دیکھیں جب ہم آگ کے آگے بیٹھتے ہیں تو ہماری body فوراں سے heat up ہو جاتی ہے تو وہ کون سا procedure ہے جس کے تحت وہ آگ ہم تک پہنچتی ہے Conduction, Radiation, Convection یا پھر Both A and C Double glass wall of vacuum flask Prevent heat loss by اب دیکھیں یہ کیا ہے vacuum flask کے بارے میں ہے تو heat loss وہاں سے کس طرح سے ہوتی ہے Vacuum flask میں سے Conduction, Radiation, Convection یا Both A and C Which of these is not an example of conductor Silver, Copper, Rubber یا پھر Iron Okay 8th MCQ's میں آپ کے پاس option ہے Silver, Copper, Rubber یا پھر Iron جو بھی MCQ's correct ہے دیکھیں انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ اس میں سے conductor کی example کونسی ہے کونسی نہیں ہے اب آپ کو پتا ہے کہ conductor کون کونسی ہے اور کونسی conductors نہیں ہے اور اس میں سے جو conductor نہیں ہے اس کو آپ نے کیا کر لینا ہے circle کر لینا ہے The unit of voltage is Home, Vault, Ampere, Column یہ بھی آپ کو پتا ہے کیونکہ آپ نے previous classes میں بھی یہ چیز پڑھی ہوئی ہے تو voltage کی جو unit ہوگی اس کو آپ نے circle کر دینا ہے last MCQ's ہے The device used to measure current وہ کونسی device ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم current کو measure کر سکتے ہیں پہلا ہے آپ کے پاس Ammeter Voltmeter Ohometer یا پھر Galvanometer جو بھی correct option ہوگا اس کو آپ نے circle کرنا ہے Page 3 Section B Subjective Part ہے اس سے پہلے جو ہم نے ابھی پڑھا جو سمجھا ہم نے وہ objective تھا اب ہم subjective کی طرف آ رہی ہیں یہ ہے question number 2 Give short answers of the following question اب یہ دیکھیں student اوپر statement میں clear لکھا any 6 تو آپ کو 6 questions attempt کرنے ہیں first ہے ہمارے پاس why does organ not make bond with other atom جو organ ہے وہ دوسرے atoms کے ساتھ bond کیوں نہیں بناتا پھر اس کے بعد draw atomic structure of 11 boron 511 ٹھیک ہے اب آپ کو پتا ہے دیکھیں جو آپ کا previous review lecture تھا اس میں میں نے آپ کو different جو elements تھے ان کی atomic structure کو draw کر کے بتایا تھا آپ نے اسی as it is boron کا بھی structure draw کرنا ہے what are the uses of isotopes in medicine اب دیکھیں medicine میں isotopes کمپیر کرنا ہے اس کی وینڈ ڈائیگرام نہیں بنانی چونکہ آپ دیکھیں question آپ کا کیا ہے compare وین آرٹری جس آپ نے comparison کرنا ہے اور last آپ کا define transpiration pull transpiration pull کو آپ define کرنا ہے دیکھیں آپ نے کتنے question attempt کرنے دیکھیں student لازمی نہیں ہے کہ یہاں پر سام ٹائم missprint ہو جاتا این six کے جائے ہو سکتا ہے کہ کچھ اور statement ہو یہاں پر جو آپ کے number ہیں وہ میں clear لکھے 2 multiply by 6 it means 6 question attempt کرنے تب 12 marks gain کریں گے آپ ssd paper same thing ہوئی بھی ہے لیکن یہاں پر clear نہیں ہے تو آپ نے mark distribution دیکھنا اور اس کے حساب سے اپنا پیپر attempt کرنا ہے ٹھیک second question ہمارے پاس give short answers of the following question یہ بھی آپ نے کتنے question attempt کرنے 6 question why are air conditioner installed near the ceiling of the room of course یہ question آپ کو آتا ہے اور آپ نے کئی بار اس کا test بھی دیا ہے تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو air conditioner ایسی ہوتے ہیں یہ جو room ہے اس کی ceiling کے قریب ترین کی انسٹال کی جاتے ہیں how is thermal radiation helpful in plant growth اس کے بعد جو thermal radiation ہے وہ plant growth میں کس طرح سے helpful ہے okay تیسرا question is define carbon rating آپ نے اس define کرنا ہے question number four differentiate between series and parallel circuit اب آپ کو پتا ہے یہ unseen question ہے یہ آپ کے سلبس میں جو ہم چپٹر پڑ چکے ان میں نہیں ہے لیکن آپ کو خود بھی پتا ہے یہ چیز میں آپ کو سمجھائی ہوئی ہے کسی ایک lecture میں کہ series اور parallel circuit کے درمیان کیا ڈیفرنس ہے آپ نے یہ اچھے سے لکھنا ہے how can we make an electromagnet کو کیسے بنا سکتے یہ چھوٹی closet میں پڑھا ہے یہ questions unseen سین ہے list down some application of convection اس کے لابہ convection کی کچھ applications آپ نے لکھنا ہے why do we need to digest food ہمیں خوراق کو عظم کرنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے یہ بھی آپ نے کتنے question attempt کرنے six question attempt کرنے اب ہمارے پاس question number four ہے جو answer in detail any four ڈیٹیل میں لکھنا ہے first question give a detail account of how an ionic bond is formed اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ionic bond کیسے بنتا ہے اس کے اوپر ڈیٹیل میں لکھنا ہے second question explain conduction with its application conduction کو explain کرنے اس کی 3 4 applications آپ نے لکھنی ہے تیسرا question what do you know about ground water ground water کے بارے میں آپ کیا چانتے ہیں اس کے بارے میں لکھنا ہے describe structure of an atom آپ نے atom کی structure کو describe کرنا ہے اور اس کے بعد لکھنا ہے explain the structure and function of heart آپ نے heart کی structure اور function کے بارے میں بھی لکھنا ہے اور question 5 جو کمپلسری question آپ ڈرا کریں گے اور اس کا ہر part label اور آپ کو بتائی یہ 7 marks کا question ہے اگر آپ اس question کو attempt نہیں کرتے تو آپ 7 marks وہاں